سورہ انعام سکس آیاء وان ٹوئنٹی تھری وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ اَكَابِرٍ مُجْرِمِهَا لِيَمْقُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْقُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُزِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی یعنی برادری میں اس کے مجرموں کو اکابر بنا دیا تاکہ اس میں وہ منصوبے بنائے اور وہ منصوبے نہیں بناتے سوائے اپنے نفسوں خلاف اور وہ شعور نہیں رکھتے اب یہ دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا آخرت کی تو باتیں چھوڑ دیں آپ مننے کے بعد اس دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اسی طرح ہم نے اس دنیا میں جو مجرم ہیں مجرم کون ہوتا ہے جو سزا کا مستحق ہے اللہ کہہ رہا ہے مجرم تو جو سزا کے مستحق ہیں کرمینلز ان کو اللہ تعالیٰ نے شہر کے اقابر ہیں بڑے بڑے ان کو اللہ نے شہروں کا بڑا بنا رکھا ہے مجرموں کو اس شہر کے یا اس ملک کے اقابر بڑے اور وہ کیا کرتے ہیں وہ منصوبے بناتے ہیں منصوبے کیا بناتے ہیں جو بھی منصوبے بنا رہے ہیں وہ اپنے ہی نفسوں خلاف منصوبے بنا رہے ہیں اور اس بات کے انہیں شہور نہیں ہے اکابر جو ہیں وہ ہر شہر کے جو اکابر ہیں بڑے بڑے وہ اس شہر کے مجری میں مجری میں یعنی جیسے کہتے ہیں بڑا بننے کے لیے بہت جتا خطرناک کرمین لوگوں کوئی بڑا بنے گا ایک چھوٹا کرمینل کی اوپر بڑا کرمینل آ گیا دو کرمینل ملے کہا ہے تم کیا تم کون ہو کیا ہو اس نے بڑا میرے پاس یہ ہے اچھا بھئی تو دب گیا ایک اور آگے ایک اور ہر سامنے کرتے ہیں جو بھی اوپر ٹاپ پہ آگے ہو سب سے بڑا کرمینل اور یہ کون کر رہا ہے اللہ تعالی یہ آگا کوئی دہشت دلا رہا ہے اللہ تعالی یہ آئیت دہشت دلا رہا ہے کہ ہر شہر کا جو مجری میں اکابر ہے وہ پہنچا دیا اس نے اوپر پہنچا دیا اب وہ جو اکابر ہے اس کی ایک پہچان بتائی سورہ بقرہ ٹو کے اندر اس کی ٹو ٹو زیرو فور وہ جو منصوبے بنا رہے ہیں اپس میں اللہ نے ایک کی مثال دے دی بڑے کی کیا کرتا ہے وہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْنُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْحِدُ اللَّهِ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ عَلَى الدُّلْ خِسَام اور لوگوں میں سے ایسا ہے جو اپنی کہاوت سے دنیا کی زندگی میں تاجب خیص کر دیتا ہے اور جو اس کے دل میں ہے وہ اس پر اللہ کو گھوہ ٹھہراتا ہے اور وہ بہت غزبناک جھگڑالوے وہ جو منصوبے بنا رہا ہے وہ بیسیکلی کیا ہے کہ ایک شخص کی اللہ نے مشاہد لوگوں میں سے ایسا ہے جو اپنی کہاوت وہ ایسی باتیں کہتا ہے ایسی باتیں کہتا ہے ایسی کہاوت کہتا ہے دنیا کی زندگی کے اندر جو تجھ کو تاجب خیص کر دے لوگ میج ہو جاتے ہیں ایک سوٹو سے ہیپنوٹائز ہو جاتے ہیں میج ہو جاتے ہیں زبدس کوٹ کا تا فلانے میں وہ تاجب خیص کر دیتا ہے اور جو اس کے دل میں ہے وہ اس پر اللہ کو گھوہ ٹھہراتا ہے اور بہت بھی غزبناک جھگڑالوے یہ ہے یہ ایسا آدمی ہے اور دیکھیں آگے وَيْدَا تَوَلَّا سَا فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُّلِكَ الْحَرْطَ وَالنَّسَلِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ اور جب وہ پلٹتا ہے تو زمین میں فساد کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے اور کھیتی اور نسل کو ہلاک کرتا ہے اور اللہ فساد سے محبت دی کرتا ہے اب یہ کون ہے یہ بڑا بڑا جو ہے نا بڑا وہ بڑے ہیں یہ ایک کی مثال دیتی بڑے تو اللہ کہا رہا منصوبے اپنی خلاف بنا رہے ہیں اور مثال کی دنیا میں فساد کر رہا ہے نسل خراب کر رہا ہے اور فساد کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کھیتی اور نسل کو ہلاک کرتا ہے اور اللہ فساد کرنے سے محبت تو یہ جو ایک لیمیٹڈ ویل اللہ نے دے رکھی ہے کہ مجرم بھی بنا دی اللہ نے بڑھو کو اور وہ فساد بھی کر رہے ہیں نسلے بھی تبا کر رہے ہیں اور یہ دنیا میں نظر آ رہا ہے یہ نظر آ رہے ہیں یہ کون اصل میں کون دہشت آپ اسے دھر رہے ہیں اللہ دہشت بدا رہا ہے کہ یہ ہم نے کیا بایسا اور دیکھیں آگے وَإِذَا قِيلَ لُتَّقِلَّا اور جب اس کے لیے کہا جاتا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو تو اس کی عزت گناہ کے ساتھ پکڑ لیتی ہے پس اس کا حساب جہنم ہے اور وہ ضرور برا ٹھکانا ہے اب جناب اس سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ تم اللہ سے تقوی اختیار کرو تو اللہ سے تقوی اختیار کرو تو اس کی جو عزت ہے نا اور گناہ وہ پکڑ لیتے ہیں اچھا ایک عجیب بات دے کہ ہمارے معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ جتنا بھی گندہ آدمی کرنل اگر بڑا آدمی بن جائے تو اس کی بھی تعلیم لوگ کرنے لگتے کہ آپ بڑے اچھے انسان ہیں آپ نے بڑے کام کی انسان کی خدمت کی بڑا ایسا کیا ہے بڑا یوں کیا اور ایکچولی وہ خطرناک آدمی ہے تو جب اگر آپ اس کو یہ احساس دلانے کی کوشش کریں کیونکہ وہ تو بڑے بن چکے ہیں کہ بھئی اللہ کا تقوی اختیار کرو تو وہ جو گناہ کرے بیٹھے ہوئے ہیں جو گناہ انہوں نے کیا ہوا ہے اور عزت ان کی عزت بنی ہوئی ہے وہ اس کو پکڑ لیتی ہے کہ میں اگر یہ کروں ہوں تو لوگ کیا کہیں گے آپ سمجھیں میری بات کو کہ اگر ان کی آئینہ دکھا دیئے کہ آپ اتنے خطرناک آدمی ہیں یہ غلط کام کر رہے ہیں تو ان کی عزت بنی ہوئی مجھے تم نے ایسا کیوں کہا وہ عزت ان کی آگے آ جاتی ہے عزت آ جاتی ہے اور ان کی گناہ جو غلط کام کیے ہوئے وہ پکڑ لیتے ہیں اس کو یعنی اللہ کی بات پر انہا عمل کرنے کے لئے یہ دو چیزیں عزت کا خدا سامنے آجاتا ہے انتا یہ لیکن ہے زباقہ در اور جب اس کے لئے کہا جاتا ہے اللہ کا تقویٰ تھا تو اس کو عزت گناہ کے ساتھ پکڑ لیتی ہے جو اس نے جھوٹی عزت بنائی ہوئی ہے گناہ کر کر کے وہ پکڑ لیتی ہے اس کو تو وہ چیز نہیں کر پا تھا اپنے آپ کو پس اس کا حساب جہنم ہے اور زل وہ بڑا ٹھکان ہے کہنے کا مطلب یہ بات بڑی امپورٹنٹ سمجھ لیں کہ دنیا میں جو اللہ تعالی نے بڑے بڑے لوگ بنا دیئے اور جو اس طرح کے کام منصوبے بنا رہے ہیں اور الٹیمنٹلی وہ اپنی نفس سے خلاف بنا رہے ہیں منصوبے فائنلی وہ الٹیمنٹ جو ہے ان کا اس دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخر میں بھی نقصان ہے تو اگر ایسا ہو رہا ہے دنیا میں نظر آرہا ہے ایسے لوگ کر رہے ہیں دنیا میں نسلیں تباہ کر رہے ہیں فصل کو تباہ کر رہے ہیں کر رہے نہیں کر رہے ہیں نظر بھی آرہے ہیں تو یہ بڑا بنا ہے تو یہ کس نے بنایا ہے اللہ نے بنایا ہے تو یہ ایکچولی اللہ درشت دلارہا ہے کہ اشار ہو جائے آپ